اطاعت آرد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں تھے اور ابھی تیسری دفعہ پرائیم ایسٹر نہیں بنے تھے تو میسنگ پرسنز کے معاملے پہ وہ کافی بات کرتے تھے اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی ڈیٹھ دو سال پہلے تک وہ بھی میسنگ پرسنز کا ایشو جو اس کو بلکل ریز کرتی تھی لیکن اب آپ کی پارٹی اس ایشو پر بلکل خاموش نظر آتی ہے اور آپ کے ایک سابقہ اتحادی اختر مینگل صاحب نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس پہ ایک دھرنا بھی دیا اس معاملے پہ تو اس معاملے پہ آپ کی پارٹی کی خاموشی کی کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں خاموشی بلکل نہیں ہے شباز شریف صاحب بطور وزیراعظم آپ کو یاد ہوگا اثر منلہ صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تھے تو شباز صاحب ادارت میں پیش ہوئے تھے اور وہاں پہ وزیر داخلہ اس وقت کے رانہ سنولہ صاحب بھی پیش ہوئے تھے تو ہماری پولٹیکل ویل موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ حل طلب بھی ہے اور حل ہونا بھی چاہیے اور یہ حل ہو بھی سکتا ہے یہ بلکل ناممکن معاملہ نہیں ہے اس پہ ہم نے بلکل ہپ گیو اپ نہیں کی تو میں بلکل بڑا فرم لی یہ بلیف کرتا ہوں کہ اس کو حل کیا بھی جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور مجھے حوپ بھی نظر آتی ہے کہ آنے والے ماں میں سال میں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور یہ حل ہو جائے میں کسی کیاس آرائی سے پرہیش کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے ہر طرف سے یہ حوپ نظر آتی ہے میرے صاحب دیکھیں یہ تو منافقت ہے نا کبھی آپ اتحادی ہیں کبھی آپ مسنگ پرسنز پر کھڑے نہیں ہیں اب اب ایکچولی ہوا کیا ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئے اس تقریر کے اندر سب کو گیم سمجھ میں آگئی کہ نون استقام پاکستان خٹک اور ازاد یہ ایک لوبی بن کے گورنٹ کی طرف جاری ہیں پیپلز پارٹی اور یہ جو مینگل صاحب ہیں جو اتحادی تھے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ایسا تو گیم ہو گئی ہمیں استعمال بھی کر لیا مزے انہوں نے دو سب نے ایک دوسرے کے ساتھ لوٹے ہیں اس پیڈیم کی سولہ مہینی کی حکومت بھی کر دیا ملک میں مہنگائی بھی لیا ہے برباد بھی کر دیا ملک کو لیکن مزے سب نے لوٹے اس کے بعد اب ان کے پاس شرم بھی نہیں ہے کہ منافقت کرتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی منافقت کرتی ہے وہ ان کے بارے برا بلا کہتی ہے مینگل صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کے گیم ہو گئی اور یہ پولٹیکل چیز ہے ان کو استعمال کیا ٹیشو بیبر کی طرح کس نے استعمال کیا پی ڈی ایم نے کیا اور اب پی ڈی ایم استعمال پاکستان اور خٹک صاحب کی طرح وہ ازاز تیرا دیکھ رہی ہے حکومت اینک زورت ہے ان کے سب کا گیم ہو گئی اب جو مزے لوٹے ہیں اب یہ بلیک میلنگ کر کے منافقت کر کے کوئی مسنگ پرسن کا لے آتا ہے کوئی آئین کا لے آتا ہے کوئی مہاجروں کی بات کر دیتا ہے کوئی مہاجرین کی بات کر دیتا ہے کوئی اٹھانے جلاؤ گہراؤ کی باتیں کرتا ہے کوئی اتجاج ہی باتیں ہیں سب منافقت ہیں پیٹھاڑنے کی باتیں کرتے ہیں اب ان کو سلوگن کوئی نہیں ملا دیکھیں نون لیگ کا آیا بیانیاں ہمیں تصاب کریں گے خاص کا پڑی گیا ریورس ہو گیا گیر لگ گیا فورا انہوں نے بہت کل بیان بازی بند کر دی وہ بیانیاں نہیں چل دھکا انہیں یہ بیانیاں لے گیا ہے مسنگ پرسن کا یہ بھی نہیں چل رہا وہ ایم کیوں میں ملائی اپنا پیولز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نیکر آئی ہے اور بھی ایک بیانیاں ہیں بتائیں یہ سارے کے سارے چوڑ ڈاکو ہیں ہاں میں تو ابھی بھی کہتا ہوں چوڑ ڈاکو آپ کم مول رہے ہیں بیمان چوڑ ڈاکو ایکسپائرڈ یہ لیڈران ہیں ان سے نجات ملے پانچ بھی میں اس چیز پر کھڑا ہوں کہ پانچ زار آدمیوں کو پاکستان میں جاتا لڑکائیں گے نہیں ڈر نہیں پیدا کریں گے ہر جگہ تھوڑے 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 آدمی چوڑیس کروڑوں میں پانچ زار آدمی بھارا جا بھی شکا میں الٹیمیٹلی آپ کا بیانیاں جیت جائے گا آپ کے خیال میں میرا خیال سمجھائی کچھ آپ کو دیکھیں میں تو بڑا واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ جب شباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے تو اس پورے دور میں سولہ مہینے جس طرح سے لاکہ نونیت رہی اور اس کا وہ تماشا جو ہے وہ خود دیکھ رہے تھے وزیراعظم تھے اور روزانہ اغوا ہوتے تھے روزانہ لوگوں کے گھروں میں چاپے مارے جاتے تھے روزانہ لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے تھے ان کے بھائیوں کو رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا تھا بے گناہ لوگوں کے اوپر ایک ایف ای آر دوسری تیسری سیکنڈوں کے ساتھ حساب سے وہ ایف ای آر درج ہوئی اور پولیس کا کنڈکٹ بھی دیکھا کہ وہ کبھی جو ہے فائل نہیں پیش کر رہے اور وہ سارے ہر چیز ان کے انڈر تھی تو وہ بات تو بالکل ہے نا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ جان بوجھ کر کروایا جو کہ مانتے نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کبھی بھی ہم نے کسی کو انسٹرکشن نہیں دی کوئٹا میں قتل ہوتا ہے وکیل کا تو فوراں تارڈ صاحبی ہیں جو آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ عمران خان پر مقدمہ درج ہوگا عمران خان کو خواب بھی نہیں آئی کہ میرے اوپر کسی نے وہاں پر درخواست دی کیونکہ خان صاحب کو تو نوٹس ہی نہیں ہوا تو خان صاحب کو کیسے پتا کہ وہاں پر یہ وہاں پر ہوگیا ہے بلکل لے لیں اور سائیفر اور نو مہی کے حوالے سے بھی میں ان کو جواب دوں گا کیونکہ وہ پینڈنے کی سائیفر والا کیس کا دیکھیں تارڈ صاحب یہ کوئٹا میں جو وکیل کا قتل ہوا اور الزام عمران خان پر لگا اس کا جواب دیتے ہیں اس کا جواب بڑا سمپل ہے ان وکیل صاحب عبدالعزاق شہر صاحب کے بیٹے نے جو ان کا قانونی وارث ہے اس نے عمران خان صاحب کو ایف آئی ایر میں نومنیٹ کیا میرے پہ کیوں چڑھتے ہیں میرے پہ کس بات کی چڑھائی ہے آپ اس کے بیٹے سے بات کریں جا کے جو وارث ہے جس نے ایف آئی ایر میں نومنیٹ کر دی ہے آپ کو اطاعت آرڈی نظر آتا ہے اور وڑا صاحب میرے بھائی ہیں کبھی بہت قابل اعترام ہیں یہ جو پانچ زار بندے کے لٹکانے کی فیرست اگر بنی تو شاید ان کا بھی نام اس کے اندر آجائے ایک دورہ اتیاد سے بات کریں